شروع اس مالکے کل کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے سب سے بہلے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں ہوں ویسور آپ دیکھ رہے ہیں چنگشاہ ٹریبل گائیڈر آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ کافی امپورٹنڈ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے بہت سے لوگوں کا یہ پوشن تھا کہ ترکی کے اندر ٹی آر سی کی رینیوول کی کیا امید ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو لوگ نئے ویزے پہ جائیں گے وہ ٹی آر سی کیسے حاصل کریں گے جو لوگوں کا آرڈری ٹی آر سی بنا ہوا ہے وہ لوگ رینیو کیسے کروائیں گے اور رینٹل ایگریمنٹ پر جو کافی ٹائم سے ٹی آر سی رینیوول بند تھی وہ کیسے ہوگی اس کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن آگے میں آپ کو دیتا ہوں ویڈیو بھی جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی دبائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ پر اپنی رائے لازمی دیا کیجئے چلیں اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کی انفرمیشن ہے جو کہ ویزر ویزا پر جانا چاہ رہے ہیں اس وقت ویزر ویزا مل رہا ہے اس سے پہلے جو میں انفرمیشن دی تھی کہ وہ لوگ ویزر ویزا کے اوپر سٹیمپنگ کر رہے ہیں اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے سٹیمپ نہیں ہو رہا آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو ٹی آر سے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہ کن کی چیزوں پہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو رینٹل ایگریمنٹ لینا ہوگا کسی بھی ٹرکیس سے اور وہ نوٹرائز ہونا چاہیے جیسے آپ رینٹل ایگریمنٹ کرتے ہیں رینٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا نفوض کروانا ہے کیلئے کہ بجلی پانی گیس یا انٹرنیٹ کوئی بھی آپ یوٹلیٹی کھریدتے ہیں اس کا نفوض کرانا بہت ضروری ہے نفوض کرانے کے بعد آپ گوچدارے میں اپنی اونلین اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں فائل تیار کرتے ہیں وہاں پہ جا کر اپنا وہ کیملک کیلئے اپلائے کر دیتے ہیں یہ ہے چھوٹا سا انفومیشن کیملک اپلائے کرنے کا اب آتے ہیں اس کی رینیوال کے اوپر آخر رینیو کس بیسک پہ ہو رہا ہے رینیوال کے اندر انفومیشن یہ ہے کہ نفوض آپ کا بہت ضروری ہے لازمی ہے اس سے پہلے جب نفوض ہوتا تھا تو وہ ایک گھر کے اوپر کتنے سارے لوگ نفوض کروا لیتے تھے اب ایسا نہیں ہے نفوض کی جو ٹیم ہے ان کا جو ادارہ ہے وہ کنسرن جگہ پر لوکیشن پر جاتا ہے وہاں پر جا کے ویریفیکیشن کرتا ہے کیا باقی یہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پر پوری ایک فیملی رہ رہی ہے یا اس کے علاوہ بیشنر لوگ رہ رہے ہیں اس گھر سے بھی کنفرم کرتے ہیں اور وہاں پر جو سرونٹنگز میں جو آپ کے نیبر سے وہاں سے بھی کنفرم کرتے ہیں ایک چیز تو یہ ہو دوسری یہ ہے کہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہے وہ نوٹرائز تیسری جو ہے کہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کوئی نہ کوئی وہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کے ذریعہ مواش کیا ہے اور اگر آپ وہاں پر صرف ٹی آر سی کی اوپر ہی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے آپ وہاں پر کسی طریقے سے اخراجات تو کری رہے ہوں گے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے یا کسی بھی جگہ سے اگر آپ وہاں پر پیسے منگواتے ہیں وہ بینکنگ چینل کے طروق اگر آپ فیملی اپلائی کرتی ہے جیسے لیٹس پر پانچ سے چھے لوگ ہیں تو آپ کے پاس سلانہ جو ڈالر کی طروق وہاں پر ترکی میں آپ کے پاس پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں سلانہ ڈالر تک اگر ہوئے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ شو کرتی ہے کہ وہ وہاں پر صرف بھی ہوئے ہیں صرف ہونے کیا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو انویسمنٹ باہر سے آئی اور آپ کا وہاں کی اکاؤنومی کے در کترہ کانٹریبوشن ہے وہ یہ ایسیس کرتے ہیں پچیس سے پینتیس سلانہ ڈالر اگر ہیں تو آپ کا ایک سال سے دو سال تک کبھی رینیول ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ اگر آپ کے جو آپ کہہ لیں پتنہ سے بیس ہزار ڈالر اگر ہیں تو ایک سال کا آپ کا رینیول مل سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس ہزار ڈالر ہیں تو آپ کا چھے ماہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی فینینشل پوزیشن کے اوپر کہ آپ نے کتنے پیسے ان کے ملک میں منگوائے اور وہاں پر صرف کی ان بیسیز کے اوپر آپ کا رین جو ٹی آر کی ہے جو کملک ہے اس کے بعد جو نیکس انفرمیش آتی ہے وہ سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کیسے اپنا جو ٹی آر کی ہے وہ رینیول کروائیں گے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنا جو موہش ہے اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نوٹرائز آپ ان کو نوٹرائز کہہ لیں یا اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو کم اصم دو جو بینکنگ اوپسر ہے ان کے سائنس تیم کے ساتھ آپ جمع کروائیں گے اس کے ساتھ آپ منسٹر آف ایڈوکیشن سے لیٹر لیں گے جو آپ کو ملتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی یونیورسٹی یا کالیج سے لیٹر فریش ریسو کروائیں گے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی سٹوڈنٹس پائے گئے ہیں جو منسٹر آف ایڈوکیشن میں تو ریجسٹر ہیں لیکن کالیج کے انطور اپنا یونیورسٹی کے طرف سمیسٹر جو آپ فریز کروائیا ہوا ہے اور وہاں پہ کس نے کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں یا کوئی بھی اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اس لیے فریش لیٹر ہونا بہت ضروری ہے تیسری جو انفرمیشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہے تو یبان جی یبان جی مینز کہ جو فورنر ہے ہے تو یبان جی لیکن وہ وہاں پہ ترکیس سٹیزنشپ پہ رہ رہے ہیں اگر وہ ترکیس سٹیزنشپ پہ رہ رہے ہیں اور ان کے بچے اٹھارہ سال کی ہیں لیکن ابھی ان کو سٹیزنشپ نہیں ملا اور وہ ٹی آر سی کے اوپر ہیں تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے ایفیڈیوٹ یا اس کو ایک حلف نامہ لکھنا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے یہ بچے جو ہماری قسٹی میں ہمارا ذریعہ معاش یہ ہے ہماری یہ فیننشنل کنڈیشن ہے ہم یہ بزنس کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے اس کے مطابق آپ ان کو ایک یہ ایکسٹرا ڈاکیمنٹ ہیں جو کہ آپ ان کے گوجہ دارے کے اندر اپنی فائل کے ساتھ جمع کروائیں گے تب یہ رینیوول ہوگا یہی سیم کنڈیشن باقی لوگوں کے اوپر بھی ہے یعنی جو لوگ وہاں پہ ٹی آسی کو پر رہا رہے ہیں اور اپنے بچوں کا رینیوول کرونا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی سیم کنڈیشن اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کام کے سارے وہ ڈاکیمنٹ لگانے ہیں ٹیکس ایٹرنز لگانی ہیں اور اگر آپ وہاں پہ کس جگہ پہ جوب کر رہے ہیں تو جوب کا فریش سیلری سیٹیفیکیٹ آپ نے سال لگانا ہے کہ جی ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بچے ہماری وہ کفالت میں ہیں زہر کفالت میں ہیں تو اس کے ساتھ سے باقی ڈاکیمنٹ سارے وحیر لگیں گے صرف آپ کا سگورتہ بکارہ جو چیزیں وہ وحیر لگیں گے میں آپ کو دوبارہ ڈاکیمنٹ گناہ دوں آپ کا سگورتہ ہے آپ کا کملک ڈینیوول کی فائل ہے آپ کا گوچ دارے کی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں ایک وہ ڈاکیمنٹ ہے ڈینٹل ڈاکیمنٹ ہے یہ سارے ڈاکیمنٹ تو آپ کے ایسٹیز وہی لگیں گے لیکن اس میں ایکسٹر کیا آگیا کہ آپ کے ذریعہ جو موش ہے وہ آپ ساتھ لگانا ضروری ہے اسی کی بیس کی اوپر آپ کو جو رینیوول ہے وہ ملے گا تو یہ چوٹی سنفرمیشن تھی اور ایک اپڈیٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنا تی ایس سے رینیو کروانا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں امید ہے آپ کو میری اس انفرمیشن سے کافی مستقید ہوں گے اور جو اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں ڈر تھا کہ تی ایس سے رینیو نہیں ہو رہا تو وہ یہ نکل جائے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملکات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ